اللہ گوڑ خدا رب جس کے عربوں نام ہیں وہ کنکن میں جرے جرے میں موجود ہے اور اس کا مطلب ہر انسان کے اندر وہ رہتا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں کہاں اس پرمپیتہ پرمارک کو دیکھ سکے اس کے لئے جروری ہے ان آنکھوں میں اوم حری اللہ وحی گروہ رام نام کے دوا ڈالنا اس دوا سے یہ آنکھیں اس کابل دفعانی دنیا کی طرف سے بند ہو کے لاسانی روحانی دنیا کی طرف ترقی کرتی ہیں اور جب روحانیت میں ترقی کرتی کرتی یہ نگاہیں صدگر اللہ مالک کے اس نام کا وحی گروہ کی دھنکہ ایشور کی دھنکہ پیچھا کرتی ہیں تو ان کا جو آخری پڑاو یا منجل جو ہوتی ہے وہ رام کے اللہ کے وحی گروہ کے ایشور کے نوری سبروب کے درشن ہوتے ہیں ان درشنوں سے کیا مل جاتا ہے انسان کے تمام گم دکھ درد چندائیں مٹ جایا کرتی ہیں انت کرن میں سرور آتا ہے چہرے پہ نور آتا ہے گم چندہ دکھ درد دور ہو جایا کرتے ہیں اور انسان پرمپتہ پرماتمہ کا نام لیتا ہوا اس کی بھگتی عبادت کرتا ہوا تمام منجلیں پار کر جاتا ہے جو بے حد بے حد مشکل ہوتی ہیں روحانی منجلوں پہ چلنا کوئی آسان بات نہیں بے انتہا مشکل ہے پہلے تو اس کی باتیں کرنا آسان ہے لیکن ان منجلوں میں پرویش کرنا بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ دسمیں دھوار تک جب تک رو پہنچتی نہیں آتما پہنچتی نہیں روحانی منجلوں پہ جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا آتما کیا چیز ہے کیا جیسے دل یا گردہ یہ انگ ہیں کہ آتما کوئی ایسا ہے نہیں آتما ایسا نہیں ہے آتما پیر کے انگوٹے سے لے کے سر تک پورے جسم میں ہے جس حصے سے آتما سکڑ جاتی ہے وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس لیے آتما سے بڑھ کے کوئی بلوان دنیا میں کوئی دکھنے میں نہیں آتا بھگوان تو بنانے والا ہے آتما کو وہ تو پاور ہاؤس ہے لیکن اس کے بعد اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ آتما ہے شکتی ہے اس میں ایسی شکتی جو سورج کے پاس سے گجر سکتی ہے سائنٹس جتنا مرجی جھوڑ لگا لیں لگتا نہیں کہ کامیاب ہو پا جائیں کہ سورج بھی پہنچ جائیں اس کے پاس سے گجرنا بھی دکھ بڑھ ہے مشکل ہے لیکن جیو آتما میں یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس سے آسانی سے گجرتی ہے کیسے جب سمن کیا جاتا ہے دھیان ایک آگر کیا جاتا ہے تو ایک ہی طاقت بڑھتی ہے ایک ہی شکتی آتی ہے وہ ہو اور یہ دسمہ دوار یہ دوار بھولتا ہے اور اندر پھر آتما اپور رہانی مڈلوں پہ چڑتی ہے اس دوار میں پرویش کر کے تو جیسے اس دوار میں پرویش کرتی ہے آتما کی شکتی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے پرویش کرنے سے ہی پورن گروہ پیر فقیر کے دھن وہ نام شبت جاب ہوتا رہتا ہے اور جیسے دسمہ دوار میں پرویش کرتی ہے تو رام کی اللہ کی مالک دھن انحدنات بانگے الہی کلمہ پاک ترکی بانی چلنا شروع ہو جاتی ہے آتما اس کو پکڑتی ہے اور جیسے اس دھن سے جڑتی ہے تو آتما کی خود کا جو پرکاش ہے یا خود کی شکتی ہے وہ تین سورجوں جتنی ہو جاتی ہے اب کسی سورج کے پاس سے آتما سورج کے پاس سے سورج نکلے گا شاید فٹ جائیں دونوں لیکن آتما میں جو پرکاش ہوتا ہے اتی شیطلدائی ہوتا ہے تین سورجوں کی پاور ہوتی ہے اور بڑا ہی شیطلدائی ہوتا ہے تو اس لئے وہ آتما کسی بھی سورج کے پاس ہے کسی چندرمہ کے پاس ہے کھنڈ برہمنڈ کے پاس ہے پار ہوتا ہے کیونکہ وہ بادیہ نہیں ہیں آدمی بادیہ ہے سپنے میں درشن ہو سکتے ہیں پرتکش میں درشن ہو سکتے ہیں تو یہ مالک کی دیا میں رحمت کا کمال ہے ورنہ آدمی کو تو اتنا کرنا پڑے گا تب جا کے وہ نوری سمروب نجراتا ہے پر مالک چاہے تیر فقیر چاہے اور مالک سے دعا کرے تو مالک ان کی دعا قبول کرتے ہیں وہ کسی کو بھی پاپیوں کو بھی درشن دے دیتے ہیں بھگت کی تو بات لگے تو اس لیے سمن کرتے رہو بھگتی کرتے رہو یہ مت سوچو کہ کب دسمان دوار کھلے کب نوری سبروب ملے گا کیا پتا آپ کا درد جکین ہو جائے سمن کے پکے بن جاؤ سیوا کرتے رہو تو کیا پتا کب کس سمیہ میں مالک درشن دے جائیں کیونکہ وہ دیا کے ساگر رحمت کے دارتا اس لیے کہل باتے ہیں اس لیے بھائی تینشن مطلو دوار کھلا نہیں کھلا پتا نہیں کھولے گا کہ نہیں کھولے گا اس سے کیا آپ سمن کے پکے بن جاؤ بہوار کے سچے بن جاؤ سیوا کیا کرو تنمان دن سے دیندکیوں کی مدد کیا کرو تو جکینن مالک کے نجارے مل سکتے ہیں اور اس کے درشدیدار کے قابل آپ بن سکتے ہیں موسیقا